اوم شہنٹی آپ سب کو سواغت ہے اور اب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں پانچ اوگس کے شریع وردان کی جہاں پرم پتہ پرماتما چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کے دے کی ابیمان کی اہنکار کو ہم بلکل جو سکشم سکشم لیول میں ہیں ان کو ایک دم اپنے اندر سے نکل لیں تاکہ ہم ہلکے ہو جائیں ہم آتما ابیمانی بن جائیں اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں اپنے جیون میں وہ ہمیں پرابت ہو جائے تو دیکھیں یہ دیٹیل میں ہے کیا چیز دے ابیمان پرماتك کہتے ہیں بردان میں دے ابیمان کی انچ ماتر کی بھی بلی چڑھانے والے مہا بلوان بھوا تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے یہ تیاگ یہ وہ تیاگ دیکھانے کی چیزیں تیاگ بھی یہ نہیں کرتا میں نے وہ نہیں کرتا میں نے اہنکار تیاگ بھی ایک شرط تیاگ بھی نفرت تیاگ پرمرات دلگائیں کہتے ہیں لیکن اس سے بڑا ہے دہے ابیمان تھیاگنہ جو کہ சب سے سکشم ہے پتہ بھی نہیں سلتا کہ ہمارے اندر ابیمان ہے ایک ہے گعان ہونے کا ابیمان ایک ہے مجھے سب کچھ آتا ہے اس کا ابیمان ایک ہوتا ہے مجھے سب کچھ پڑا ہوا اس کا ابیمان انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ابیمان میں رہتا اس نشے میں رہتا اور وہ جھوٹے نشے میں رہنا اور ایک سچے نشے میں رہنا دونوں منتر ہے دونوں نشے ہیں لیکن ایک سچا ہے نشہ اور ایک جھوٹا نشہ ہے دھن دولت کا بیمان میرے پن کا بیمان میں پن کا بیمان کتنے سارے بیمان ہیں ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ دھن کا بیمان ہی سب سے بڑا بیمان ہے لیکن روپ رنگ کا بیمان ہو گیا دھن دولت کا بیمان ہو گیا پوسٹ پوزیشن کا بیمان ہو گیا میں پن کا بیمان ہو گیا میرے پن کا بیمان ہو گیا مجھے اتنا نبھا ہے اس کا بیمان ہو گیا میں ہی سب جانتا ہوں اس کا بیمان ہو گیا میں نے یہ کرا ہوا ہے اس کا بیمان ہو گیا پرماتو کہتے ہیں اگر ہر چیز آپ کے کرنے کا نسار چل رہی ہوتی تو آج یہ دنیا رنگی چنگی نہیں ہوتی یہ بلیک ان وائٹ ہوتی یا تو آپ کا طریقہ ہوتا یا اس کا طریقہ ہوتا اس لئے پرماتو کہتے ہیں سب سے بڑی کمزوری ہے دے ابیمان دے ابیمان کا سکشم ونش بہت بڑا ہے دے ابیمان کی بلی چڑھانا ارثات انچ اور ونش سہت سمرپت ہونا اور یہ جب ہم سمرپت کرتے ہیں انچ اور ونش کو جب ہم ختم کرتے ہیں تو ہم ہلکے ہو جاتے ہیں ہمارے اندر ویویک آ جاتا ہے ہمیں باقی ساری باتیں بچپنوں والی لگتے ہیں لڑائی جھگڑا اونچ نیچ کی باتیں کرنا اوپر نیچے کی باتیں کرنا میرا تیرے کی باتیں کرنا یہ سب بچپنا لگتا ہے میں یہ چھوٹی بچے بچوں والی بات لگتے ہیں یہ وزڈم کی باتیں لگتے ہیں تو اس کے بند پھر ہمیں اندر سے ہسی آتے ہیں ایسے کیسے تھا میں کیسے تھی یہ لیبل پر پہنچنا ہے بہت اپورٹنٹ ہے یہ دے ابیمان کا کوئی بھی انچ چھپا کا رکھ لیا کہیں پہ بھی میں پن اور میرا پن رکھ لیا یہ تو ہونا چاہیے اگر میں نے یہ نہیں رکھا تو میرے کو لوگ عزت نہیں دیں گے اگر میں نے ایسے چیزوں رکھی تو میرے کو لوگ عزت نہیں دیں گے اگر میں نے اپنا یہ بتایا نہیں کہ میں اتا qualified ہوں میں نے اتنا experience کیا ہے تو مجھے عزت نہیں ملے گی پرماتبہ کہتے ہیں جھوٹی عزت ہے نا وہ جادہ لمبے سمجھت نہیں چلے گی انسان کی qualifications اس کو عزت نہیں دیتی ہے انسان کی بول چال اس کے تحزیب اس کے بات کرنے کا طریقہ اور وہ ریسپیکٹ دینے کا طریقہ ہے اس کو ریسپیکٹ کو اپس لے کہتی ہے اگر چاہتے ہیں جتی بھی qualification والے ہو یا نا بھی ہو اس لئے پرماتبہ کہتے ہیں کہ یادی دے ابیمان کا کوئی بھی انچ چھپ اگر رکھ لیا ابیمان کو ہی سوامان سمجھ لیا کوئی چھوٹا سا ابیمان میرا پن میں پن کو ہی ابیمان کو سوامان یہ میری ریسپیکٹ ہے مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا یہ پانچ چیزیں میرے پاس میں جو ہیں ان کی بس سے میں ریسپیکٹ کل ہوں یہ چیزیں نہ ہوں تو آج کوئی میرے کوئی ریسپیکٹ نہ دیں اس لئے ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو آپ سوچے گا وہ دھن دولت ہو سکتا ہے رنگ روپ ہو سکتا ہے پورانی باتیں ہو سکتی ہیں میں ایسا تھا ایسے تھی میرے پاس یہ تھا وہ تھا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری انسیکیورٹی ہوتی ہے اور یہ ہی ہمیں چھوڑتی نہیں ہے سوامان سمجھ لیا تو اس میں الپکال کی وجہ اگر ان چھوٹی باتوں کو اگر ہم نے سوامان سیلپ ریسپیکٹ سمجھ لیا تو اس میں الپکال کی وجہ بھل دکھائی دے گی تھوڑا ٹائم سے ہمیں لگے کہ ہاں ہم بہت اوچے ہیں بہت مہان بہت بھائنکر ہیں تھوڑا سمجھ ہمیں ایسے لگے کہ ہم بہت اوچے ہو گئے مہان بن گئے دے گی لیکن بہت کال کی ہار سمائی ہوئی ہے ہم اپنی نظر میں ہار جائیں گے ہم کمزور بن جائیں گے ہماری پرگرتی رکھ جائے گی ہم اپنے ہی نظر میں بہار نہیں نکل پائیں گے ہم اتنی چھوٹی سوچ میں ہی ہم بیٹھ جائیں گے تو پرماتما چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑا بنے اس سے اونچا بنے تاکہ ہم پویتر بنے اور پرماتما کے ساتھ میں رہ کر کے ہم ایسی دنیا میں رہیں جہاں پر یہ پانچ تکیوں کی چیزوں کو ہمیں کوئی اثر پڑے ہمیں اتنا شکتشالی بنانا چاہتے ہیں سے سمجھ سکتے ہیں یا تو دہے بیمان بوڈی کانچس رہ سکتے ہیں اور میں پن میرا پن یا تو آپ سول کانچس بن جائے اس وقت ہے آتما بیمان اور فرق اتنا ہے ایک ہے فیزیکل بھوٹک اور ایک ہے پرابھوٹک اس کو ہم کہتے ہیں کانٹم فیزیکس میں ارنو سے بھی چھوٹے سے بھی چھوٹے سے بھی چھوٹے سے بھی چھوٹے میں جانا ارنو کے بعد میں آتا ہے آتما آپ اس آتما کے گیان کو سمجھیں نہ کی آٹم کے گیان کو شریر ہو گیا آٹم یہ ہو گیا آتما کے گیان اس کے ساتھ امشان تھی